تو آج سے داوز میں ورلڈ اکنومک فورم کی شروعات ہو گئی ہے اکنومک فورم کا کیا ہے ایجنڈا اور کون کون سے دگج یہاں پہنچے ہیں یہ سب بتانے کے لئے داوز سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں زی بزنس کی ایگزیکٹیو ایڈیٹر سواتی کھنڈیلوال سواتی بتائیں کہ آخر اس ماہ منتن کا اگر ہم پوری طرح سے دنیا کی نگاہیں جس پر ٹکی ہیں کہا جا رہا ہے داوز سے نئی تشاہ ملے گی اس کا ایجنڈا کیا ہے کن باتوں پر زیادہ آکرشن رہے گا وشف کا سب سے بڑا منش اور وشف کی سب سے بڑی چنوٹیا یہاں پر دسکشن ہوں گے داوز میں میں ہوں جہاں ورلڈ اکنومک فورم ہو رہا ہے اس بار پینڈمک کے بعد یہ پہلی بار ہے جب ورلڈ اکنومک فورم ان پرسن ہو رہا ہے دو سال کے بعد ایکچلی یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور انڈیا یہاں پر خاص فوکس میں ہے کیونکہ یہاں پر ان کی سب سے بڑی دیلیگیشن ہے اگر آپ دیکھئے ہمارے پاس تین کیابنٹ منسٹرز یہاں پر ریپریزنٹ کریں گے انڈیا کو لیڈنگ ویڈ پیوش گویل ساہب کامرس منسٹر مانسوک مانویا ہیلتھ منسٹر اور افکارس ہردی پوری جو کی آل ان گاس منسٹر ہیں سٹیٹس کی بات کریں تو کافی بڑی یہاں پر نمبر میں سٹیٹس نے پارٹسپیٹ کیا ہے آندھر پردیش، تامین لادو، مہاراشترا، مدھی پردیش یہاں پیویلینز دیکھ سکتے ہیں سیدھے ایک کے بعد ایک یہاں لگی ہیں جو انڈیا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ساتھ ہی کرناٹکا و تیلنگانا کے بھی ریپریزنٹیشن ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے یہاں مین انڈیا لاؤنج دیکھیں کتنی بڑی اپستی تھی میں انڈیا لاؤنج کی یہاں پر پریزنس ہے جہاں بڑے مددے بڑے ڈسکشنز ہوں گے کیسے انڈیا میں اور نویش آئے اور انویش آئے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر سٹیٹ یہاں پر بڑے ایم ایم ایوز سائن کرنے کی تیاری میں ہے اگر میں مہاراشترا کی اکیلے کی بات کروں تو قریب قریب پچیس ہزار کروڑ تک کے یہاں ایم ایم ایوز سائن ہو سکتے ہیں بیس سے پچیس ایم ایم ایوز تو ہر سٹیٹ یہاں پر پچ کر رہی ہے انڈیا کو درشا رہی ہے ایک انڈیا کی جو بڑی ایم ایم ایج ہے اس کو ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کری جا رہی ہے اب آپ بات کریں جو کنسرنس ہیں پورے ورلڈ میں اس وقت تین یا چار بڑے دکھتے ہیں پہلا افکوس جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہے جس کی وجہ سے اکانومیز پر بہت اثر پڑ رہا ہے سپیشلی اگر ہم دیکھیں اگر انڈیا کی بات کریں تو وہاں پر بھی چنتہ ہیں انفلیشن بڑھ رہا ہے گروت کو لے کر کنسرنس آ رہے ہیں دیمانڈ وہاں پر اثر ہو سکتا ہے تو یہ سب باتیں ہیں کیسے پورا ورلڈ یہاں بیٹھے ٹاپ لیڈرز گاورمنٹ بوڈیز دسکشن کریں اور کوئی سلیوشن کی طرف آگے بڑھیں یہ کچھ ایمپورٹنٹ باتیں ہیں جن پر دسکشن ہوگا ساتھ ساتھ پینڈیمک اور اس پر بھی آگے کیا دشا ہوگی اس پر بھی چرچائے ہوگی تو بہت ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے from the global economy standpoint اور انڈیا کی یہاں پریزنس زبردست ہے ہم آپ کو لگاتار یہاں سے action لے کر آئیں گے بڑے انٹریوز اور بڑے discussions اور بڑے ایجنڈاز جو بھی یہاں ہوگا وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے